ایک وہ وزن پوچھا ہے کہ دسٹریبیوٹیف اڈجیکٹیف اور کانٹیف اڈجیکٹیف میں کیا فرق ہے یہاں دسٹریبیوٹیف اڈجیکٹیف اور کانٹیف اڈجیکٹیف کے ماہ بین جو فرق ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے دسٹریبیوٹیف اڈجیکٹیف سمجھتے ہیں دسٹریبیوٹیف اڈجیکٹیف is used to show people or things separately among the crew دسٹریبیوٹیف اڈجیکٹیف یہ وہ اڈجیکٹیف ہوتے ہیں جو کسی چیز یا شخص کو کسی گروپ میں الگ الگ شو کرتا ہے یعنی سپریٹلی موڈفائے کرتا ہے انڈیویجولی دیکھاتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے کہ دسٹریبیوٹیف اڈجیکٹیف چیزوں کو دسٹریبیوٹ کرتے ہیں یعنی کہ الگ الگ بانٹنا تقسیم کرنا یعنی کسی گروپ کے پارٹس یا ممبر کو الگ الگ شو کرتے ہیں ایچ، ایوری، ایدر، نائیدر، نن، بوت، انی، ایسیٹر آگے دیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے ایچ سٹوڈنٹ ہیز اڈجیکٹیف اڈجیکٹیف ہے اس لیے کہ ہمارے پاس زیادہ سٹوڈنٹ موجود ہے اور ایچ یہ ہر ایک کو الگ الگ موڈیفائے کرتا ہے ہر ایک کو سپریٹلی دیکھاتا ہے یعنی ہر ایک کے پاس کتاب موجود ہے نیکسٹ ایگزامپل ایوری پلیئر ایز ریجی یہاں بھی ایوری یہ دسٹوڈنٹیف اڈجیکٹیف ہے اس لیے کہ یہ کلاریوں کو الگ الگ دیکھاتا ہے ہر کلاری کو الگ الگ شو کرتا ہے دسٹوڈڈٹ کرتا ہے اب آتے ہیں کانٹٹیف اڈجیکٹیف کی طرف کانٹٹیف اڈجیکٹیف کانٹٹیف اڈجیکٹیف مجھفائے دہ کانٹٹیف اف انکانٹیبہ نام کانٹٹیف اڈجیکٹیف یہ کسی چیز کی مقدار یعنی اماؤنٹ بتاتی ہے آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے we eat some rice so here in this example some is quantitative adjective because it shows the quantity of rice یہاں اس sentence میں some یہ quantitative adjective ہے اس لیے کہ یہ rice یعنی چاول یہ ناول ہے اس کی مقدار amount بتا دی next example I don't have enough time so here in this example enough is quantitative adjective اس sentence میں enough یہ quantitative adjective ہے اور یہ وقت کی جمعہدار ہوتی ہے وہ بتاتی ہے so distributive adjective یہ کسی چیز یا شخص کو کسی گروپ میں الگ الگ دیکھاتا ہے شو کرتا ہے یعنی distributive adjective یہ کسی گروپ کے parts یا ممبر کو شو کرتا ہے اور quantitative adjective یہ i-countable noun کی جمعہدار ہوتی ہے وہ دیکھاتے ہیں اس کے بارے میں ہی نسوہ جمعہ پسیش جمعہ پسیدو نک Thirty ی بہتر ہے ی بہتر�unal بہتر ہے